دیکھئے عمران خان صاحب کی آج پیشی تھی اور اس سے پہلے والی جو پیشی تھی جس میں عمران خان صاحب کی ایک تصویر لیک ہو گئی تھی اور اس وقت سے فتر منولا صاحب نے ہی اس بات کی وہ حلفت کی کہ ہاں جب سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں دکھایا جانا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہاں دکھایا جانا چاہیے بہت ہی ٹف آدمی سے انہوں نے پنگا لیا ہوا ہے اور یہ ان کو نہیں چھوڑے گا یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے جو میں تکبیر کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ عدلیہ میں موجود اب بھی کچھ کالی بھیڑے ہیں اب بھی کچھ کالی بھیڑے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو ریلیف پہنچانے پر دلی ہوئی ہیں اسلام علیکم میں ہوں نمرا سوحل آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں نیب ترامیم کیس کی حوالے سے آج سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی اور عمران خان صاحب نے بھی اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے اس کو جوائن کیا اور اہم مقالمہ کیا کیا انہوں نے کیا بتایا کیا ڈیالا جیل کا کنٹرول ایک کرنل کے پاس ہے اور مزید اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں دیکھیں عمران خان صاحب کی آج پیشی تھی اور اس سے پہلے والی جو پیشی تھی جس میں عمران خان صاحب کی ایک تصویر لیک ہو گئی تھی جس کے بعد لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جس حال میں ہیں دیکھیں عمران خان صاحب ابھی بھی گھبرائے نہیں حالانکہ وہ جو تصویر تھی وہ عمران خان صاحب کی بلکل ایسے بور ہونے والی تصویر تھی کہ وہ ایسے یعنی کوئی تین چار گھنٹے تک کی سماعت تھی اور عمران خان صاحب صرف سن رہے تھے اور نوٹ کر رہے تھے صرف یہ تھا اور ظاہر انسان تین چار گھنٹے اگر کسی کو سنے تو ویسی حالت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس تصویر کے ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا اس تصویر کا ایک تو لوگوں نے اپنے پوز ویسے کر دی ہے عمران خان صاحب جیسے شرٹ کا جو کلر ہے وہ کاپی کر کے سب نے کہا کہ آج ہم نے سکائی بلو لائٹ بلو کلر کی شرٹ مین لی ہے بلکل اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی جو شرٹ کا معاملہ ہیں تو جب وہ کوئی بھی چیز پہنتے ہیں اور یہ حکومت کی نالائقے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو نظروں کے سامنے نہیں آنے دینا تاکہ ان کا جو سپورٹر ہے وہ چارج نہ ہو جائے تو اس سے نقصان حکومت کا ہو رہا ہے دیکھیں جو شرٹس عمران خان صاحب پہنتے ہیں تو وہ پھر آٹ اوف سٹوک اس لیے ہو جاتی ہیں کہ یہ حکومت کی نالائقے ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر نہیں آنے دینا اور یہ ان کو باہر نہیں وہ اڈیالا جیل میں اڈیالا جیل کے علاوہ وہ کہیں نہیں گئے جب سے وہ پہلے اٹک جیل میں اور اس کے بعد اڈیالا جیل میں تو دونوں جیل کے علاوہ عمران خان صاحب تو کہیں گئی نہیں ہے تو آپ کی خود کی ناکامی اتنی ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہم پیش اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو آپ کی اس سے بڑی ناکامی اور یہ بھی آپ کی ناللین آپ کی ہی ناکامی ہے کہ اگر آپ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی اس سے بڑی اور ناکامی کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ یہ کہیں ایک ایکس پرائم نیسٹر کو یا پھر ایک عام شہری کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اس کو ہم کسی بھی عدالت پہنچائیں تو یہ اس سے بڑی اور ناکامی کیا ہو سکتی ہے اور سیکیورٹی بھی آپ نہیں فرام کرسے کہ آپ کی ناکامی اور دوسری جانب آپ نے لائیو سٹریمنگ بھی نہیں کی دیکھئے اس سماعت کو لائیو چلنا تھا اس سے پچھلی جو سماعت تھی وہ لائیو چلی یا نہیں چلی لیکن عمران خان صاحب ویڈیو لنک پر حاضر ہوئے اور ان کی تصفیر لیک ہو گئی اس کے بعد دیکھیں یہ پابندی جو غیر اعلانیہ پابندی ہے عمران خان صاحب کی تصفیر نہیں آنے دینی مبینہ طور پر اسٹریبیشمنٹ کی جانب سے لگائی گئی ہے اور اس میں دیکھیں یہ کون اس کو ویسے ہی کر رہا ہے جیسے جو عمران خان صاحب پر پابندی لگی ہوئی ہے قاضی فائد عیسی صاحب نے اس دن جب یہ پچھلی سماعت ہوئی تب عمران خان صاحب کی جو ویڈیو لنک والی تصفیر تھی یا پھر ویڈیو لنک کی جو ویڈیو تھی وہ انہوں نے بڑی سکرین پر نہیں چلنے دی اور اس کے علاوہ کیا ہوتا رہا یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو یعنی لائیو سماعت کے موقع پر نہیں دکھایا گیا اور آج پھر یہ کہا گیا کہ لائیو نہیں دکھایا جا سکتا کیونکہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے یہ وہ کیس ہے جس میں ان صدادے کرپشن کے کیسز ہیں یہ وہ کیس ہے جس میں یہ الزامات ہیں کہ جو لوگوں کا پیسہ ہے لوٹنے والوں نے بیانہ طور پر ایسے قوانین بنائے جس سے ان کی خود کی جان خلاصی ہو گئی تو اس کے بعد بھی یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے تو پھر یہ نجانے کون سا کیس ہے بارال سب سے پہلے تو جیٹس آئیوان نے کہا کہ ہم دیکھ کے آئیں کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا اس کو لائیو چلانا بھی ہے یا نہیں تو اس کے بعد پانچ رکنی لارجر منٹ جس میں جسٹس امین الدین جسٹس جمال خان بندوخیل جسٹس اثر من اللہ جسٹس حسن عزر رزوی اور چیف جسٹس پاکستان قاضی محمد فائد جیسا صاحب اس کی سربڑائی کر رہے تھے کہ اس میں مقتصر وقفہ کر دیا گیا تھا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ لائیو سٹیمنگ پر تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں اور جسٹس اثر من اللہ نے برائے راست نشریات کی حمایت کر دی تھی باقی چار جسٹس آئیوان نے کہا کہ یہ نہیں چلایا جا سکتا لیکن اثر من اللہ صاحب نے کہا کہ مقدمہ پہلے لائیو دکھایا جاتا تھا تو اب بھی لائیو ہونا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس وقت سے فتر من اللہ صاحب نے ہی اس بات کی محلفت کی جب سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں دکھایا جانا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہاں دکھایا جانا چاہیے دکھایا جانا چاہیے بالکل اس پر جو خیبر پکتون خا کے ایڈوکیٹ جنرل نے انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ عوامی مفاد اور دلچسپی کا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ نہیں یہ ٹیکنیکل کیسے کیونکہ اس میں وہ عمران خان آگئے ہیں اس سے پہلے تو یہ اگر تھا مفاد عامہ کا کیس سے پہلے چلائے جا رہا تھا پہلے بھی اس کی لائف سماعتیں ہو چکی ہیں نا پہلے کیوں ہوا جب ابھی ٹیکنیکل ابھی اس لیے ہوا عمران خان صاحب آگئے ہیں اس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے اور اس کے بعد کیس کی مشاورت پرائے راست دکھائی جائے گی یا نہیں مشاورت کے لیے کیس کی سماعت پرائے راست دکھائی جائے گی یا نہیں مشاورت کے لیے چلے گئے بینچ کے جج سائبان سماعت کے دوبارہ آغاز پر سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس لائف نہ دکھانے کا فیصلہ سنایا کہ صاحب اس کو لائف نہیں دکھایا جا سکتا اور سب کو آئیڈیا تھا کہ یہی ہوگا ویسے لائف نہیں دکھا جائے اندازہ تھا لیکن جج سائبان اگر چاہتے تو اس میں وہ آگے آ سکتے تھے انٹروین کر سکتے تھے ان کا اپنا ہی فیصلہ ہوتا لیکن جو ہمیں بھی پتا ہے کہ عدالت کا بھی جو ایک مزاج ہے کہ اس کے مطابق آج عمران خان صاحب کی تشیر ہونی تھی تو نہیں دکھایا جاتا یہ بھی ہے نا کہ عدالت عمران خان سب کو موقع نہ دیتی یہ بھی ایک تاثر ہے لیکن عدالت اگر چاہتی تو انٹروین کر سکتی تھی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں ہم کوئی بھی فیصلہ جلدوازی میں نہیں کرنا چاہتے تھے جسٹس اثر من اللہ نے اکثریتی فیصلے سے اقتلاف کیا ہم نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ سماعت برائے راست نہیں دکھائی جائے گی اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نیب ترامیم اچھا مختوم علی خان صاحب نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ نیب ترامیم کرنا حکومتی پولیسی کا فیصلہ ہے عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کے اختیارات میں عدلیہ مداخلت نہیں کر سکتی اس پر جسٹس جمال خان منداخل نیمارکس دیئے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں میں میڈیا سوشل میڈیا دیکھتا اور اخبارات پڑتا ہوں وزیراعظم نے کالی بھیڑیں کہا تھا تو آپ درہ یہ بتا دیں تو اٹرانی جنرل صاحب فوراں آئے وزاد کی کہ یہ الفاظ موجودہ جسٹس کے لئے استعمال نہیں کیے گئے تھے شہباز شریف صاحب نے اٹھائیس مئی کو یوم تکبیر کی ایک تکریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ عدلیہ میں موجود اب بھی کچھ کالی بھیڑے ہیں اب بھی اب بھی کچھ کالی بھیڑے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو ریلیف پہنچانے پر دلی ہوئی ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اب بھی موجود ہیں اور دوسرا یہ کہا اگر اس کوئی سابق ججز بھی ہیں مجھے بتایا نا ایسا تو نہیں بول سکتے آپ اندازہ لگائیں کہ سابق جج عمران خان صاحب کو اب بھی ریلیف دے سکتا ہے وہ تو ریٹائر ہو چکا اور کالی بھیڑے بولنے کا آپ کا مقصدی کیا ہو سکتا ہے مسئلہ یہ کہ آپ وزیراعظم ہو کے اپنے الفاظ دے گیا نہیں کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں تو یا پھر سپورٹ کرتے ہیں قانونی معاملات میں جو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں وہ کیوں ان ججز کے ساتھ نہیں مل جاتے جو عمران خان صاحب کے آئینی حقوق لیکن یہ بھی چھوٹا ہے جو فیصلہ میں پسند آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ججز بہت اچھا ہے اور جو فیصلہ میں سمجھ میں نہیں آتا ہم کہہ دیتے ہیں کالی بھیڑے ہیں یہ ان کا پرانا رویہ ہے ججز پر ایسے ہی چڑھ دوڑتے ہیں اور اس سے پہلے جو چیف جسٹس بندیال صاحب تھے ان کو نجانے کیا کچھ انہوں نے کہا ساتھ سو موٹو اور یہ تمام تر چیزیں بہرحال اٹرونی جنرل صاحب نے جو وضاعت کی جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ نیب قانون ان لوگوں پر لاغو ہوتا رہا جو حکومت سے باہر رہے پھر وہی لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو دوسرے لوگ نیب کی ذت میں آجاتے ہیں اچھا نیب کا جو قانون ہے وہ اس میں استعمال ہوتا رہا ہے پولٹیکل وکٹرمائزیشن کے لیے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا یعنی مخالفین کو اندر ڈالنے کے لیے جیلوں میں ڈالنے کے لیے اس قانون کا اندھا دھنز استعمال کیا گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہ سب کچھ بیسے ہی ہوتا رہا ہے جسٹس اثر ملونا صاحب نے کہا کہ نیب ترامیم کیسے آئین سے متصادم تھی نیب ترامیم کیسے آئین سے متصادم تھی وجوہات کیا بتائی گئیں جسٹس جمال خان مندوخین نے کہا کہ پانچ پانچ لاکھ روپے کے مقدمات بالوجستان آئی کورٹ میں چلتے رہے پارلیمنٹ سزا کم رکھے یا زیادہ خود فیصلہ کرے یہ اس کا کام ہے یعنی یہ تو آپ کا کام ہے تو آپ بتائیں نا سپریم کورٹ تو صرف قانون کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ لے سکتی ہے اس موقع پر چیف جسٹس آپ نے پوچھا کہ کیا نیب ترامیم سے مجرموں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے بکیل مقدم علی خان نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ نیب ترامیم سے جرائم کے نویت کو واضح کیا گیا ہے آپ دیکھیں مقدم علی خان صاحب وہ جو بلے کا انتخابی نشان ایسا ہی ہے اچھا عمران خان صاحب نے بھی آج کی سماعت میں جو ہے بہت سی گفتگو کی اور اپنے دلائل بھی دیئے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے دریافت کیا کہ خان صاحب آپ خود دلائل دینا چاہیں گے خوجہ حارس پر انحصار کریں گے تو عمران خان نے جواب دیا میں آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں مجھے تیاری کے لیے مواد ملتا ہے نہ ہی وقلہ سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے میں قید تنہائی میں ہوں عمران خان نے کہا کہ فروری آٹھ فروری کو ملک میں سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ یہ بات اس وقت نہ کریں ہم ابھی نیب ترامیم والا کیس سن رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ ہماری دو درخواستیں جو انسانی حقوق کے خلاف ورجے سے متعلق ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں چیف جسٹس نے عمران خان سے مقالمہ کیا کہ اس میں آپ کی وکیل کون ہے عمران خان نے بتایا میرے وکیل حامد خان صاحب ہیں قاضی فائز عیزہ صاحب نے کہا کہ حامد خان ایک سینئر وکیل ہیں انہوں نے ملک سے باہر جانا تھا تو ان کو ان کی مرجے سے ایک مقدمے میں تاریخ دی گئی بعد ازا عمران خان نے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب جیل میں ون ونڈو آپریشن ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں اب دیکھیں یہاں عمران خان صاحب نے الزامات لگائیں کہ اڈیالا جیل کی جو سیکیورٹی اس کو کیسے مینج کیا جا رہا ہے جس کو ایک کرنل صاحب چلاتے ہیں اس سے پہلے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہیلو کرنل یہ تمام تر چیزیں ہیں وہ تب بھی کہہ چکے جس کا کنٹرول ہے وہ کرنل صاحب کے پاس وہ آگے کہتے ہیں کہ آپ ان کو آرڈر کریں کہ مجھے قانونی ٹیم سے ملاقات کرنے دیں وہ مجھے قانونی ٹیم سے ملاقات کرنے نہیں دیتے مجھے یہاں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے میرے پاس مقدمے کی تیاری کا کوئی مواد ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی لائبریری ہے چیز اچھے صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کو مواد بھی فرام کیا جائے گا اور وکلا سے ملاقات بھی ہوگی اگر آپ قانونی ٹیم کی خدمات لیں گے تو پھر آپ کو نہیں سنا جائے گا اور اس پر عمران خان نے جواب دیا کسی قانونی شخص سے معاونت تو ضروری ہے تیاری کے لیے خواجہ حارس اور ایک دو وکلا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں یہ ملک کی زندگی اور جو ہے وہ موت کا مسئلہ ہے اڈیالا میں سب کچھ کرنل صاحب کنٹرول کرتے ہیں پہلے بھی وکلا سے ملنا چاہتا تھا لیکن ممکن نہیں ہوا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے خواجہ حارس صاحب ہے ان کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی اور شات میں کہا کہ پچاس لوگ لے کر مت چلے جانا ایک دو لوگ کافی ہوتے ہیں ملاقات کے لئے ایک دو وکیل جب چاہیں عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ جو قانونی معاملات ہیں اس میں عمران خان صاحب نے جو معاملات طلب کی ہے خواجہ حارس صاحب کی چیف جرسٹ صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ خدمات لیں گے یعنی کہ ان کو پریزنٹ کریں گے آپ خود ایک یعنی آپ نے درخواست کو چیلنج یا نیب ترامیم کو چیلنج کیا ہوا ہے تو آپ خود بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ لیگل ٹیم کی خدمات لیں گے تو پھر آپ کا مقدمہ وہ بیان کریں گے آپ پھر بول نہیں سکتے تو انہوں نے کہا کہ میں قانونی معاملات کے لیے مجھے کیا بولنا ہے کیسے کیا اور کیس کو اسٹیڈی کرنے کے بعد میں نے کچھ بولنا ہے تو اس کے لیے مجھے قانونی معاملات اور مجھے بکلا کے ساتھ بلاقات کرنے کی وہ تو قاضی فائزی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو سب کچھ فراہم کیا جائے بلکل ایسے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران لیاز خان صاحب نے عمران خان صاحب کو یعنی کوئی ایک سال کے بعد دیکھا وہاں اور وہ بھی روبرو نہیں دیکھا وہ ان کی جب عمران خان صاحب اب یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان یہ عمران لیاز خان صاحب جس عدالت میں گئے یہ قاضی فائزی صاحب کی عدالت تھی سپریم کورٹ پاکستان تھی اور وہ عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے گئے جسے جو دیگر صحافی جاتے ہیں ویسے ہی عمران لیاز صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ ایک سال بعد آپ نے عمران خان صاحب کو دیکھا ہے تو کیسا لگا عمران خان صاحب کیسے پائے گئے آپ کی نظر میں تو انہوں نے کہا کہ بہتی ٹف آدمی سے انہوں نے پنگا لیا ہوا ہے اور یہ ان کو نہیں چھوڑے گا یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے یہ عمران لیاز خان صاحب نے کہا اچھا آپ کی جو سماعت ہے یہ آئندہ ہفتے تک کیلئے ملتبی ہو گئی لیکن قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ شیڈول کو دیکھتے ہوئے آپ کے بارے میں اتنی جو لوگوں نے پابندیاں لگائیں بلکہ حکومت نے پابندیاں لگائیں تو اس کے بعد ان کے لہزے لہزے پر ان کے لمحے لمحے پر ان کی گھڑی گھڑی پر گھڑی پر تو بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور ان کے ایک ایک سیکنڈ پر ان کے پہلو پر ان کی آنکھوں کے پلک جھپکنے کے انداز پر لوگوں نے باتیں کی انہوں نے شرٹ کونسی پہنی غریدہ فاروقی صاحبہ نے خود ٹویٹ کیا کہ انہوں نے نیلی شرٹ پہنی ہوئی ہے ڈارک بلیو کلر کی یہ دیکھیں آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس سے ویوز آتے ہیں تو ہم بھی ذرا بھٹورتے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے جو بھی عدالت نے ان کو موقع نہیں دیا اور یہ مفادہ آمہ کا کیس ہماری نظر میں مفادہ آمہ کا کیس ہے کیونکہ یہ کرپشن کا معاملہ ہے سیدھا سیدھا اور اس میں اگر کسی نے بد نیتی سے قانون بدلائے ترامیم لائی ہیں تو یہ مفادہ آمہ کے علاوہ کوئی اور کیس نہیں ہے نہیں ہو سکتا ناظرین گفتو کو اپنے ملائزہ فرمائی عبدال سبتار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ